سعادت حسن منٹو کی کہانی منظور جب اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے پہلے مر جائے گا اس کی نفس کی رفتار غیر یقینی تھی کبھی زور زور سے پھڑ پھڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا ایک لہزے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا کبھی اس کروٹ لیٹتا کبھی اس کروٹ جب گھبراہت بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا رنگ اس کا حلدی کی گانٹ کی طرح زرد تھا آنکھیں اندر دھسی ہوئی ناک کا باسا برف کی ڈلی سارے بدن پر راشہ تھا ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں کاٹی آکسیجن برابر دی جا رہی تھی صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا اس کے دو تین عزیز آئے کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا آرزہ ہے جسے کورونری تھرمبوس کہتے ہیں یہ بہت محلک ہوتا ہے جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے اس کے بدن میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا تھا جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی مگر نقاحت کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا اس کی عمر بتیس برس کے قریب تھی ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت اسے یاد آتی اور اس کی ثوبت میں اضافہ کرتی اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے تھے معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر پچیس روپے مہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا دل میں ٹیسے نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمائیہ فرق محسوس نہ کرتا کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی کوئی نہ کوئی آرزہ اسے ضرور لاحق رہتا تھا شام تک اسے چار ٹیکیں لگ چکے تھے آکسیجن ہٹا لی گئی تھی دل کا درد کسی قدر کم تھا اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چار پائیوں پر لیٹے تھے نرسیں اپنے کام میں مشغول تھی اس کے داہینے ہاتھ نو دس برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ تم تمہ رہا تھا السلام علیکم لڑکے نے بڑے پیار سے کہا نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا والیکم السلام لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی بھائی جان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے نئے مریض نے اختصار سے کہا اللہ کا شکر ہے لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تم تمہ اٹھا آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا میرا نام اختر ہے میرا نام منظور ہے یہ کہہ کر اس نے ایک دم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی آپاجان آپاجان نرس رک گئی منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلی گئی تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا منظور نے اس کو بھی سلام کیا ڈاکٹر جی السلام علیکم ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو ہسپتال کے بارے میں تھی منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی اس کو معلوم تھا کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے کون آیا ہے کون گیا ہے سب نرسیں اس کی بہنیں تھی اور سب ڈاکٹر اس کے دوست مریضوں میں کوئی چچا تھا کوئی مامو اور کوئی بھائی سب اس سے پیار کرتے تھے اس کی شکل و صورت معمولی تھی مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہت کھیلتی رہتی جو اس کی معصومیت پر حالے کا کام دیتی تھی وہ ہر وقت خوش رہتا تھا بہت زیادہ باتونی تھا مگر اختر کو حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرس کے باعث بہت چڑچڑا ہو گیا تھا اس کی یہ عادت کھلتی نہیں تھی چونکہ اس کا بستر اختر کے بستر کے پاس تھا اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا جو چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی بھائی جان آپ کے بہن بھائی ہیں میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں دل کا درد کیسا ہوتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے دودھ زیادہ پیا کریں میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں وہ آپ کو مکھن بھی دے دیا کریں گے بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا صبح جب راؤن پر آتا تو کرسی مانگا کر اس کے پاس تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا اس کا باپ درزی تھا دو پہر کو پندرہ بیس منٹ کے لیے آتا سخت افرا تفریق عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اور اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا شام کو اس کی ماں آتی اور برقہ اوڑے دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس نے اس کو سلام کیا تھا اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا اس کو جو افاقہ ہوا ہے منظور ہی کا موجزہ ہے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا منظور نے اس کو بتایا تھا کہ جب اسے بستر پر لٹایا گیا تھا تو اس کی نفس قریب قریب غائب تھی اس نے دل ہی دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے یہ اس کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا اس لیے کہ اس کا مرض بہت محلک تھا بہرحال اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراں نہ ٹوٹ جائے دو تین روز گزر گئے منظور حضب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا کبھی نرسوں سے باتیں کرتا کبھی ڈاکٹروں سے کبھی جمع داروں سے یہ بھی اس کے دوست تھے اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ والڈ کی بدبودار فضاء کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے وہ جس شئے کی طرف دیکھتا تھا فوراں اس کی دوست بن جاتی تھی دو تین روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے باتیں جب اس کے موں سے بلبلوں کے مانن نکلتی تھی تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لو تھڑا ہے اختر نے اس سے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہ کی اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی ہماقت ہوتی جس سے وہ قطن بے خبر معلوم ہوتا تھا لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے تھنڈے پانی سے نہا لیا جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا انہیں بہت دکھ ہوا شروع شروع میں حکیموں کا علاج کر آیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا مگر بے سود آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے ہسپتال میں داخل کرا دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے ڈاکٹر مایوس تھے انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بلکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازو گازہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے اس لیے کہ اس نے صدا خوش رہنے کا گر اپنی اس شدید علالت سے سیکھا تھا اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود اجات کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے اختر پر پھر ایک دورہ پڑا یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف تھے اور خطرناک تھا مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے دکھ درد سے غافل رہنے کی کوشش کی جس میں اسے کامیابی ہوئی ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو سو فیصدی یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی مگر موجزہ رونوما ہوا اور رات کی ڈیوٹی پر متعین نرس نے صبح صویرے اسے دوسری نرسوں کے سپرت کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبس سمھل چکی تھی وہ زندہ تھا موت سے کشتی لڑتے لڑتے نٹھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو مہوے خواب تھا اس کا چہرہ دمک رہا تھا اختر نے اپنے کمزور اور نحیف دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا اسی کے مطالق ایک نرس سے کہہ رہا تھا آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ دوا کا وقت ہو گیا ہے سونے دو اسے حرام کی ضرورت ہے نہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں آپ انہیں دوا دیجئے اچھا دے دوں گی منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی بہت خوش ہو کر با آواز بلند کہا السلام علیکم اختر نے نقاحت بھرے لہجے میں جواب دیا والیکم السلام بھائی جان آپ بہت سوئے ہاں شاید نرس آپ کے لئے دوا لارہی ہے اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اسی کی طرح چہٹنے چہکارنے لگا اس نے منظور سے پوچھا اس مرتبہ بھی تم نے میرے لئے دعا مانگی تھی منظور نے جواب دیا نہیں کیوں میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لہجے میں یقین تھا اختر نے اسے ذرا سا چھیڑنے کے لئے کہا تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے خود کیوں نہیں ٹھیک ہو ہوا کر گھر چلے جاتے منظور نے تھوڑی دیر سوچا میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم ایک مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے دیکھئے نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی اختر نے فوراں کہا واہ منظور میاں واہ ایک مہینہ کیا ہے یوں گزل جائے گا منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہسنے لگا ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اس دوران میں اختر پر دل کے دو تین دورے پڑے جو زیادہ شدید نہیں تھے اب اس کی حالت بہتر تھی نقاحت دور ہو رہی تھی آساب میں پہلا سا تناؤ بھی نہیں تھا دل کی رفتار ٹھیک تھی ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے لیکن ان کا تاج جو بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا اختر دل ہی دل میں ہستا تھا اسے معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کون ہے وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا کوئی دوائی ایسی نہیں تھی وہ منظور تھا مفلوج منظور جس کا نچلہ دھڑ بلکل ناکارہ ہو چکا تھا اور جسے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے گوشت پوست کے بے جان لو تھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اختر اور منظور کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحہ کا رتبہ رکھتی تھی کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیئے تھے جن کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی بسر کرتا رہا تھا اس کی قنوطیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی وہ چاہتا تھا کہ بلکل ٹھیک ہو کر ہسپتال سے نکلے اور ایک نئی صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کر دے اسے بڑی الجھن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہے اس کے جسم کے مفلوج حصے پر ہر روز مالش ہوتی تھی جون جون وقت گزرتا تھا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہو رہی تھی یہ بات حیرت اور الجھن کا باعث تھی ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا منظور کو صرف اتنا پتا چلا کہ اب اس کا علاج ہسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا اور بہت ٹھیک ہو جائے گا مگر اسے سخت صدمہ پہنچا وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا اختر نے جب اس سے پوچھا کہ وہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہاں اکیلا رہوں گا اب با دکان پر جاتا ہے ماں ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑے سیتی ہے میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا کس سے باتیں کروں گا اختر نے بڑے پیار سے کہا تم اچھے جو ہو جاؤگے منظور میاں چند دن کی بات ہے پھر تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلا کرنا اسکول جایا کرنا نہیں نہیں منظور نے کمبل سے اپنا صدا تمتمانے والا چہرہ ڈھاپ کر رونا شروع کر دیا اختر کو بہت دکھ ہوا دیر تک وہ اسے چمکارتا پچھکارتا رہا آخر اس کی آواز گلے میں رند گئی اور اس نے کروٹ بدل لی شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیس کا آرڈر دے دیا ہے وہ صبح جا سکتا ہے منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا اس نے اتنی باتیں کی اتنی باتیں کی ہر جمادار کو اس نے بتایا کہ بھائی جان اختر جا رہے ہیں رات کو بھی وہ اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی ننھی معصوم باتیں کرتا رہا آخر سو گیا اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا کیا دنیا میں کوئی ایسی دوہ موجود نہیں جو اس پیارے بچے کو تندرست کر دے اس نے اس کی صحت کے لئے صدقے دل سے دعائیں مانگی مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوں گی اس لئے کہ اس کا دل منظور کاسا پاک دل کیسے ہو سکتا تھا منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا تھا اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ صبح اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محف کر دے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ منظور کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا ہے یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس مو سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے جائے گا سوچتے سوچتے اختر سو گیا صبح دیر سے اٹھا نرس وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل پھر رہی تھی کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا اس پر اس کی بجائے ایک بڑھا ہڈیوں کا دھانچہ لیٹا ہوا تھا ایک لہزے کے لیے اختر پر سناٹا سا تاری ہو گیا ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی اس سے اس نے قریب قریب چلا کر پوچھا منظور کہاں ہے نرس رکی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا بیچارہ صبح ساڑھے پانچ بجے مر گیا یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا وہ ٹھیک تھا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے ہسپتال سے رخصت ہونا پڑا کیونکہ اس کی جگہ لینے والا مریض داخل کر لیا گیا تھا